اسلام علیکم گائز ویڈیو اسے میں ریزوان اور آپ ریزوان آر جی چینل ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور بلکل فریش جابز ہیں اور آج کی ڈیٹ کی جابز ہیں تو آپ اس میں جو ریکوئرمنٹ ہے جابز کی وہ کافی زیادہ تعداد میں جابز ہیں مثلا ایک کٹیگری کے پچاس بندے چاہیے ایک کے ستر چاہیے ایک کے اسی بندے چاہیے تو اس طرح بہت زیادہ جو ہے وہ آج کی کٹیگری میں جابز ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے اس ویڈیو میں ڈیفرنٹ کٹیگری کی جابز ہوں گی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے یو اے ای کے اندر بہت بڑی ایک کنسٹرکشن فرم ہے یو اے ای کے اندر تو اس میں جابز ریکوائیڈ ہیں جابز نہیں آئی ہیں یہاں پہ تو اس میں ان کو لوگ ریکوائیڈ ہیں اور وہ لوگ کون کون سے ہیں کٹیگری کون کون سے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ان کو بندے چاہئے وہ کار پینٹر چاہئے ٹھیک ہے کار پینٹر اور سٹیل فکسر یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل فکسر کی ہے اس کے بعد یہ کار پینٹر کی تصویر ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے آخر میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور جاب کہاں اپننگ ہو رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ان کی ای میل آئی ڈی بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ وہاں پہ اپنی سی وی میل کر سکتے ہیں تو یہ کار پینٹر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ کار پینٹر کی جاب بھی ریکوائیڈ ہے اس کے بعد میسن جو ہوتے ہیں جو ہماری پاکستان میں اس کو مصری بولتے ہیں انڈیا میں بھی شاید مصری بولتے ہیں جو یہ کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں میسن کی ریکوائیڈ ہے اس کے بعد یہ ہیلپر ہیلپر کی جاب بھی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آئی ہے اور ان کو ہیلپر بھی ریکوائیڈ ہیں اور میں بعد میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ریکوائیڈ ہیں ان کو اس کے بعد یہ جو ہے سکیپ فولڈر ہوتے ہیں جو سکیپ فولڈر کی جاب بھی اسی کیٹیگری میں آج کی کیٹیگری میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد یہ بھی سکیپ فولڈر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکیپ فولڈرز اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ سکیپ فولڈنگ لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ فور مین ہے یہ جو کھڑا ہے یہ فورمین کی جاب کر رہا ہے اور فورمین کی جاب بھی ٹریڈ فورمین جو ہوتا ہے جنرل فورمین اس کی جاب ہے اس کے بعد کرین آپریٹر ہے یہ جو ٹاور کرین آپریٹر ہے اس کی جاب بھی اسی میں آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاور کرین آپریٹ کر رہے ہے جو کہ آپریٹر ہے اس کا تو ابھی شروع کرتے ہیں کہ وہ جاب کتنی ہیں اور ان کی تعداد کتنی چاہیے ان کو اور اس کا کونٹیکٹ کیا ہے کمپنی کونسی ہے اور اس کی ایمیل آئی ڈی کیا ہے وہاں پہ آپ اپنی ایمیل کو اپنی سی وی کو ایمیل کر سکتے ہیں تو اگر ان کو آپ کی سی وی اٹریکٹیو لگتی ہے اس کے جاب کے مطابق لگتی ہے تو وہ آپ کو کال کریں گے انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ابھی میں ایڈورٹائز شروع کرنے لگا ہوں جو ایڈورٹائزمنٹ ہمارے تک پہنچی ہے تو یہ کہتے ہیں تو گلف ایکسپیرینس کے جو لوگ ہیں جو ان کو ریکوائیڈ ہیں ایک بہت بڑی فرم ہے ان کو ریکوائیڈ ہیں جن کا گلف کا ایکسپیرینس ہے کارپینٹرز ان کو چاہیے ایک سو پچیس کارپینٹرز ان کو چاہیے اپنی کمپنی کے لیے اس کے بعد سٹیل فکسر جو ہیں وہ ایک سو دس سٹیل فکسر چاہیے ان کو میسنز جو ہیں وہ مستری جو ہیں وہ سیمیٹی فائیڈ ان کو میسنز چاہیے ہیلپرز ان کو ایک سو پینٹیس وان تھرٹی فائیڈ ہیلپرز they are required سکیپ فولڈرز پندرہ سکیپ فولڈرز فیفٹین سکیپ فولڈرز ان کو چاہیے آٹھ جینرل ٹریٹ فورمن چاہیے ان کو ٹھیک ہے اور فائیو ٹاور کرین آپریٹرز اس کے بعد ٹھیک ہے فائیو ٹاور کرین آپریٹرز چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سکس ایئرز ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کا ٹاور کرین آپریٹر کا ٹھیک ہے اور ٹو لینڈ سرویر چاہیے سرویر جو ہوتے ہیں سرویر کرتے ہیں لینڈ سرویر تو ان کو ایکسپیرینس کتنا تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ان کا ہونا چاہیے پروفیشینٹ ان یوزنگ ٹوٹل سٹیشن جو لینڈ سرویر کی ریکوئرمٹ وہ بتا رہے ہیں تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس اور ان کو جی پی ایس کا نالج ہونا چاہیے نالج آپ آٹو کیڈ بھی ہونا چاہیے ان کو اگر آٹو کیڈ کا نالج ہوگا تو وہ ایڈوانٹی ہوگا تو انٹرسٹنڈ کیڈیٹ کین سینڈ دیر سی وی ٹو یو اے ای وکینسیز ٹو تھاؤزن ایٹین ایڈ جی میل ڈاٹ کام تو اس ای میل پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے سی وی کو میل کرنے ہے تو انشاءاللہ یو گیٹ ریپلائی کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں وکینسیز آئی ہوئی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جاب لے کے آپ کے لئے حاضر ہوں گا تینکیو ویڈیو ویڈیو